ہیلو دوستوں کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی میری طرح اچھے ہوں گے مست ہوں گے اچھی سے زندگی اپنی جی رہے ہوں گے تو میں اس ویڈیو میں آج آپ کو یہ بتانے والا ہوں کیونکہ میں نے یوٹیوب پہ بہت سارے کمنٹ پڑھے ویڈیوز پہ بہت سارے ویڈیو بھی دیکھی جس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری مرگی جو ہے وہ بچوں کو پال نہیں پا رہی ہے وہ جب مٹی سے نہاتی ہے اس کے نیچے آکے بچے مر رہے ہیں یا پھر جب وہ مٹی کھوڑ رہی ہوتی ہے تو بچے اس کے آکے پیچھے لگتے ہیں پیر سے وہ مار کے گلدی سے پھر بچے ڈیمیج ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ مر جاتے ہیں تو آج اتنی لمبی ویڈیو بنانے کا میرا پرپس یہی تھا کہ آپ لوگ کو بتا سکوں کوئی ایسا کب ہوتا ہے آپ لوگ بھی میری اس بات کو دھیان دیں کہ جب مرگی کا فرس ٹائم وہ جب پہلی بار انڈا دیتی ہے اور اس سے بچے نکالتی ہے تو وہ کیئر کرنا بچوں کی نہیں جانتی ہے اس کی وجہ سے اس سے گلتیاں ہوتی ہیں باقی جب وہ اس کا سیکنڈ ٹائم ہوتا ہے تو وہ بلکل بھی ویسی گلتی نہیں کرتی ہے جس سے کہ اس کا بچے ڈیمیج ہو اور مرے باقی بات رہ گئے کہ مٹی سے نہاتے وقت بچے مرگی کے نیچے آتے ہیں تو ڈیمیج ہوتے ہیں مر جاتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ مرگی کا وجن اتنا نہیں ہوتا ہے جس سے کہ بچے ڈیمیج ہو اور مرے تو یہ سوچ آپ اپنے دماغ سے نکال دیجئے باقی آپ یہ پوچھیں گے کہ فرس ٹائم میں جو بچے ڈیمیج ہوتے ہیں مرتے ہیں ان کی کیئر کیسے کی جائے تو اگر آپ کی مرگی نے فرس ٹائم انڈا دیا ہے اور بچے نکالے ہیں تو مرگی کو کم سے کم باہر نکالیں اور جب بھی باہر نکالیں تو مرگی کے پاس ہی رہے ہیں آپ تاکہ آپ دیکھ سکیں اور اس کو مٹی والی جگہ پہ نہ ہی جانے دے تو زیادہ اچھا ہوگا اس جگہ پہ اس کو رکھیں جہاں پہ وہ کل دانا کھا ہے اور اس کے زمین کے نیچے ایٹے پتھر ہوں تاکہ وہ مٹی نہ کھوٹ پائے اور نہ ہی بچے کو ڈیمیج کر پائے اس میں مرگی کی کوئی گلتی نہیں ہوتی ہے فرس ٹائم میں پرابلم سب کے ساتھ ہوتی ہے تو مرگی بھی بچوں کا فرس ٹائم میں کیئر نہیں کر پاتی ہے باقی آپ لوگوں کا دن صبح ہو اگر یہ جانکاری اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کسی بھی پرکار کی جانکاری کے لیے آپ اس ویڈیو میں کمنٹ کر سکیں